اسلام علیکم جیسے کہ پتا ہے کہ رمضان کا مہینہ جو آگے تو اس رمضان کے مہینہ ہم نے کوشش کرنی ہے جو بھی ہم اچھے کام کر سکتے ہیں وہ اڈاپٹ کرنا چیزے پر اس مہینے اور جس طریقے سے ہمیں بتایا گیا ہے جیسے ہم نے بتائی ہیں طریقے ان طریقوں سے یہ رمضان مزارا صحابہ اکرام جس طریقے سے گزارا یہ رمضان اس طریقے سے یہ رمضان گزارا اس کے لئے رمضان میں بہت امپورٹنٹ ہے ہم فرس نماز کرینا چھوڑیں فرس نماز جو ہے وہ ہم کبھی نہ چھوڑیں بڑی امپورٹنسی ہے نماز پاکو ہم لوگ رہ پڑھ لیے نمبر دو قرآن کی تلاوت قرآن کی تلاوت ہم نے ضرور کرنی ہے کچھ بھی ہو جائے کچھ ٹائم نکال کے ایک پیچ پڑھ لیں آدھا پیچ پڑھ لیں مطلب ہے پڑھنا ضرور قرآن نمبر تین ہم نے ذکر اسکار کرنا ہے بیٹھے ہیں سب سے اچھا ذکر وہ ہے لا الہ الا اللہ کرمت اے برنا ہم نے کر لیا اس کے بعد اسطفحار ہے بہت بہت بڑا وہ ذکر ہے اس کے بعد ہم نے دعا جندت کی دعا مانگی ہے دو زب سے بچنے کی دعا مانگی ہے یہ کچھ چیزیں ہیں ہم نہ لیں اپنی زندگی میں اسپیشلی رمضان میں تو ہم لوگ کافی اس رمضان سے بینیفٹ لے سکتے ہیں اور یہ ہماری زندگی کو بسی کے لیے جو ہماری روٹین ہے کو تھوڑا چینج کرے گی اور ہماری زندگی کو تھوڑا آسان کرتے گی مطلب ہم لوگ انسان بہت ٹینشن میں رہتا ہے گھمراہ میں رہتا ہے ادھر ادھر کے کام میں پسا رہتا ہے تو یہ چیزیں سب جو ہیں اس کو تھوڑا ریلیکس کر دیں تو ہم نے اپنے پارٹ بنانا بہت ضروری ہم نے اس کو اپنے زندگی کے ایک پارٹ بنانے کی نماز قرآن اور ذکر ہم اپنے زندگی کے پارٹ بنانے اس کو اس طریقے سے لے کے چلے کیونکہ میں نے آپ کو پتایا کہ ہم لوگ رمضان کی اپورٹنس کے بارے میں بتایا کہ اس کے اندر نماز وغیرہ اس کی طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام اس طریقے سے رمضان کو گزارا اس کے کئی ہمارے پاس ایکزمپلز ہوتے ہیں کس طریقے سے گزارا کچھ حدیثیں لکھتے ہوتے ہیں کچھ اور کچھ بزرگ ہوتے ہیں وہ ہم کو بتاتے ہیں کہ کس طریقے سے گزارا اس میں سے ہم جو اچھی چیزیں ہم اڈاپٹ کریں ہر بات یاد رکھیں کہ جو اچھی چیزیں ہیں ہمیں ریگوریڈی اڈاپٹ کرنی چاہیے ہم نے اس رمضان میں بس ادالہ کرنا کہ مسجد میں لگانا ہے اور پھر طلاوت کرنی ہے اور ذکر کرنا ہے یہ سب چیزیں ہیں تو جیسے ایک حدیث ہے میں آپ کو پڑھ کر بتا رہا ہوں کہ سراجر رمضان کی ہے تو ان میں انہوں نے کافی چیزیں پوائنٹ آٹ کیے کہ رمضان میں اپنے کس طریقے سے اس کو لے کے چل رہے ہیں جیسے کہ حضرت سلمان رضی اللہ میں جاتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے شابان کی آخری تاریخ میں لوگوں کو غاز خرمایا شابان کی آخری تاریخ پیر رمضان سے پہلے شابان آتا ہے کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آرہا ہے جو رمضان کا مہینہ جو بہت بڑا مہینہ ہے بہت مبارک مہینہ ہے اس میں اس میں ایک رات شب قدر جو ہزار مہینوں ہزاروں مہینوں سے بڑھ کر ہے اور اس ایک رات شب قدر کی رات یہ رمضان میں وہ ہزاروں شب قدر شب قدر کی رات وہ تھی جس میں دعا قبول ہوتی ہے انسان کی اور مل جائے انسان کو اور اس میں اللہ آپ کے مطلب دعا دعا محمد بنا کی معافی کی دنیا میں مسئلے کی اور جو معروف قبول رہتی تو وہ ہزاروں شب قدر مہینوں سے بڑھ کر ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو روزہ اس میں روزہ فرض فرمایا ہے روزے ہیں رمضان بیسی کیلئے روزہ ہے وہ فرض ہے اس میں فاسٹنگ ہوتی ہے آپ نے فجر سے لے کے مغرب تک کچھ نہیں کچھ آنا ہے یہ فاسٹنگ میں آتا ہے روزہ ہوتا ہے اور اس کی رات کا قیام یعنی قرآوی عشاء کے بعد قرآوی ہوتی ہے وہ قرآن پڑھتے ہیں کئے لوگ قرآن ختم کرتے ہیں کئے لوگ قرآن ختم نہیں کرتے ہیں قرآن کی تعاوت کرتے ہیں کہیں آٹ ہوتی ہیں کہیں بیس ہوتی ہیں ریگارڈر دیکھیں چیزوں میں ہم نے پڑھنا ہم نے فالو کرنا ہے جتنا دین کو فالو کر سکتے ہیں اتنا کرنا اس کے بعد جاگے ان چیزوں کو ہم بسکرس کر سکتے ہیں ابھی انیشل سٹیج میں ہمیں جو موقع ملے وہ ہم نے دین کو اڈاپ کرتے وہ سٹارٹ کرتے ہیں ترابی کو سواب کی چیز بنایا ہے جو سکت اس مہینے میں کسی نیکی کے ساتھ اللہ کا قرب حاصل کرے قرب حاصل کرلے مطلب اللہ وہ خوش کرلے ایسا ہے جیسا غیر انقام فرض حقل ادا کیا ہو مطلب سوری مطلب فرض ادا کیا ہو مطلب اللہ کا جو بھی تعم کرے وہ اللہ کی سنت ہے جو بھی ہیں سارے فرض کے برابن اور جو اس مہینے میں کسی فرض کو ادا کرے وہ ایسا ہے جیسا ہے غیر انقام ستر فرض ادا کیا ہو مطلب ایک اس رمضان کے فرض آپ پڑھیں گے نماز ہے تو ستر انہا کو نیکیاں ملیں گے ستر لکھا ہے کسی ورڈ میں ستر فرض کے برابن ستر تو اس طرح سے لوگ میں نے دیکھا کہ زکاة بھی ملیں لیکن ستر کو اجر مل جائے زکاة کا حض عمرہ عمرہ بھی لوگ بہت کرنے جاتے ہیں کہ زہر سواب ہوتا ہے تو یہ سب چیزیں ہیں آپ روضان میں کر سکتے ہیں لیکن سب چیزیں آپ کے بس مہینے جتنہ ہو سکے آپ نہیں وہ کرنا ہے یہ مہینہ سبر کا ہے اور سبر کا بدلہ جنت ہے سبر اس لیے سروری ہے کہ فاسٹنگ ہوکی ہے لوگ میں نے دیکھا بڑے اگریسیف ہوتے ہیں میں تو روڑ پر دیکھا کاریوں میں ویسے بہت اگریسیف ہوئی یہ بسیقلی ہے ہی سبر کا ہمیشہ سبر کرنا ہے ہمیشہ سبر گزر 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 ہمیشہ ماف کرنا ہے ہم نے کہ بھائی چلو آپ کی کل چلو میری چھو چھو اس طریقے سے ہم نے ضرور کنا اس کا بدلہ سبر کا بدلہ جنگ ہے اور یہ مہینہ لوگوں کو اگریسیف مہینہ میں مہینہ اگریسیف بہت ملتا اللہ جیتے افتاری افتاری جو سکت کسی روزدار کو افتار کر ماننا جس کو سواب ملے گا مدب جو روزدار کو روزدار کرائے گا اس کو ایک تو سواب بھی ملے گا اور جو روزدار کھول لیکن اس کے سواب اس میں کمی نہیں گئی مدب روزدار کا سواب اس میں کمی نہیں گئی کیسے سواب سواب ہی سواب مندب سواب صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو کسی کو افتار بھی نہیں کرا سکتے ہمارے پر اتنا مال نہیں انہوں نے اس کو بتایا کہ یہ ضروری نہیں پیٹ بھر کے آپ اس کو افتاری کر رہے ہیں ایک خجور ایک لسی ایک پانی کا گھونٹ وہ بھی بھونٹ ہے اس سے بھی آپ کے کافی آپ کو گناہ آپ کے معاف ہو جائیں گے اور سواب کو سواب آپ کو دی جائیں گے ضروری پیٹ بھر کے ایک خجور سے اس طرح پر یہ لسی تھا کچھ بھی کھلا دیا افرور دے دیا کچھ بھی کھلا دیا تو وہ ایک اس کے سواب کا ذریعہ بنا دیا تو یہ مطلب آپ لوگی اس میں کر سکتے ہیں وہ اسی طریقے سے یہ ہے کہ اس کے تین حصہ ہیں انہوں نے تین حصہ ہیں انہوں نے نمبر ون اول حصہ ہے رحمت کا اللہ کی رحمت ہوتی ہے اس کے انہوں نے اللہ آپ نے بڑی رحمت کرتا ہے نمبر دو درمیانہ حصہ ہے مقصرت کا تو اللہ سے معافی مانی ہے مقصرت کی معافی مانی ہے اور آخری حصہ ہیں آگ سے باتی ہے انہوں نے دوزر کی عذاب سے معافی مانی ہے تو یہ تین حصہ میں ڈیوائیڈ کر دیا ہے پہلا حصہ جو ہے پور احمد کا ہے دوسرا حصہ جو ہے وہ مقصرت کا ہے تیسرا حصہ جو ہے وہ آگ سے بچنے جائیں تو یہ تین حصہ ہیں ہم نے تین حصہ کو فالو کرنا ہے اسی طریقے سے آپ اور گائیں تو اللہ نے اس مہینے میں چار چیزوں کی کسرت رکھنے کو کہا ہے چار چیزوں کی ہم نے کسرت رکھنے رکھنے تو ہر چیز کی ہے لیکن چار نون امپورنٹ چیزیں ہمیں اور بتائیں اللہ کے رضا کے واسطے دو چیزیں ہیں اللہ کے رضا کے واسطے دو چیزیں ہیں جن سے تمہیں چار کار نہیں پہلی جو چیزیں وہ یہ ہیں کہ کلمہ طیبہ کلمہ طیبہ آپ نے زمان درہنا چاہیے رمضان اللہ 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 محمد اور دوسرے چیز اصطفال کلمہ طیبہ اصطفال یہ ہم نے دو چیزیں کرنی چار چیزوں میں دو چیزیں یہ ہوئے اور اس کے بعد دو چیزیں جو ہیں وہ جنت کی طلب ایک اور جو تیسری چیز جنت کی طلب اور چوتھی چیز آگ سے بچنے صحیح وہ ہمیں دوسری جو چیزیں ہیں وہ ہمیں آگ سے بچنے پہلے جنت کی طلب اور آگ سے بچو یہ چار چیزیں ہوئے میں آپ پہلے داتا ہوں نمبر پہلی چیز ہے کلمہ طیبہ نمبر دوسری چیز ہے استقفال نمبر تیسری چیز ہے جنت کے لئے دعا اور نمبر چوتھی چیز ہے دوزت کی آگ سے بچنے کی یہ ہم نے اس مہینے میں ضرور اپنایا اور اسی طریقے سے اللہ نے کہا ہے کہ جو شخص روزے کو روزے دار کو پانی پلائے مرد کسی روزے دار کو پانی پلائے حد تعالی شانوں کے آمد کے دن میرے خوض سے اس کو ایسا پانی پلائیں گے جس کے بعد جنت میں داخل ہونے تک اس کو پیاس نہیں جائے لیکن کتنی بڑکت ہے کسی کو افتار کرنا ہے ماشا اللہ تو یہ سب چیزیں ہیں ہم نے آپ اگر دیکھنا اگر ایک سمدھی کریں تو سب سے پہلے سے آپ اسٹارٹ کریں کہ سب سے پہلے جو انہوں نے بتائی ہیں چیزیں کہ یہ مہینہ جو سبر کا مہینہ ہے سب سے پہلے جو ہم نے اس مہینے میں سبر کرنا ہے ہر کسی کو سپورٹ کرنا ہے مطلب روزہ دار کے لئے سپورٹ کرنا ہے اس کے روزہ کرانے کی تقریب کرنا ہے اور اسی طریقے سے اس مہینے میں ہم نے قرآن کی تلاوت بھی سٹارٹ کرنی ہے تراویر بھی پڑھنی ہے اور اسی طریقے سے ہم نے سب چیزیں اس میں کنٹینیو کرنی ہے چار چیزیں جو بتائیں وہ بھی ہم نے تین حصے بتائیں جو یہ پہلا حصہ جو احمد کا ہے وہ ہم نے پورے اس کو یوز کرنا ہے دوسرا حصہ مقفلت ہے وہ بھی ہم نے پورے یوز کرنا ہے تیسرا حصہ جو ہے وہ آگ سے بچنے کا ہے وہ بھی ہم نے دعا تکیا آگ سے دورے کی آگ سے بچانے کا ہے اور اسی طریقے سے چار حصے انہوں نے بتائے وہ ہی ہے جو پہلا حصہ کلمہ طیبہ آپ نے پانا ہے دوسرے نمبر پہ استقوار کرنا ہے دوسرے نمبر پہ جنت کی طلب کرنے اور ہاتھ سے بچنے کا کیا یہ سب چیزیں ہم نے رمضان میں اس رمضان میں کوشش کرتی چیزیں کرنی کرنی اور یہ کہ نہیں کہ اس رمضان میں کرنی ہے ہم نے کوشش کرنا اس رمضان سے کریں اور اگلے رمضان پر اس کو یہ دیکھا چاہتی تو ٹھیک ہے بس یہ پہلے رمضان کا ہے حدیثوں میں نے کہا رمضان کا آپ کو بتا دوں گی یہ سب چیزیں ہم نے ضرور کرنی ہے فرض نماز سب سے امپورٹنٹ ہے اس کو نہیں کبھی نہیں چھوڑا اس کے بعد جا کے یہ جیئے میں ساتھ ان سب کو روزہ اور حمورت میں روزہ روزہ تو فرد ہے وہ بھی تو وہ بھی بہت جائے تو تراویہ کی بھی ہم نے کوشش کرنی ہے تو اللہ ہم یہ بس مجھے اس پر امار کرنے کی تو فیقہ دارس فرم سب سے پہلے جو بولا یہ میرے لی کہ میں اس کو اڈاب کرلوں اس کے بعد آپ لوگ تو سب ماشاءاللہ سے کرتے ہوں گے تو یہ میرے لی کہ میں اس کی اڈاب کرلوں اور ان چیزوں کو جس دوستوں سے جتنا پہنچا سکتے ہیں پہنچا ہے اپنے دوستوں تک ان کو باتا ہے کہ وہ یہ چیز میں اس سواب میں حصے دار ہو گئے تو اللہ میعہ دیں اور آپ کو ان سب باتوں پر امار کرنے کی تو اللہفیئی ربنا ربنا